آداب جائے ہند جائے گاندھی دیش اسلام علیکم دوستوں آج ہمارے بیچ دیش کے کچھ بڑے نامچین چہرے ہیں سہر نیوٹ کے لیے ہم سب سے پہلے ان کا تہہی دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اکیل خان صاحب بھی ہمارے ہمارے بھی چاہے ہیں آداب اندور میں ہے اکیل خان صاحب اندور میں میں اس وقت سورت میں ہوں سورت ہاں سورت ہاں سورت ہاں سورت ہاں انیس سو سنتالیس سے کا وہ ایک لٹریچر کا فیسٹیوال ہے وہاں ہاں لٹریری فیسٹیوال ہے سب ہر طرح کی لوگ ہیں اس میں فلم سے بھی ہاں لٹریچر سے بھی ہیں پولیٹس 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 سے بھی ہیں مشہ جی اکیل خان صاحب کو تو آپ جانتے ہیں نا بلکل بلکل صاحب نمشکار نمشکار حافظ گلاب صاحب آئیں گے ہمارے بیچ اب شروع کرتے ہیں کہ آج کی یہ ڈیبیٹ ہے ہم نے رکھی ہے سب سے پہلے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں سہر جیو کی طرف سے سہر جیو کی طرف سے اکیل صاحب اس سے پہلے جڑے تھے مشہ جی اکے مشہ جو جانے مانے پولیٹس کو وہ پولیٹکل اینیلیسٹ ہے دیش کے اور دیش کے بڑے چینلز پر نظر آتے ہیں اکیل صاحب بھی بڑے چینلز پر نظر آتے ہیں اور میرے ساتھ ہی رہے ہیں تو آج جو ٹاپک ہے اس میں سب سے پہلے جو میں ٹاپک ٹاپک ہے کہ مہن بھاگوچی جو ابھی انہوں نے شٹیٹمنٹ دیا ہے مسلمانوں کو لے کے ایک طرف تو وہ مسلمانوں کو سلا دے رہے ہیں اب لگتا نہیں وہ سلاہ ہے یا جان ہے ان کا یا وہ کچھ چیتاونی دے رہے ہیں یہ مہن بھاگوات نے جو مسلمانوں کے لیے کہا گیا انہیں آکرمکتہ چھوڑ دینی چاہیے دیش میں رہنا ہے اور سب ایک ساتھ ملجول کے رہنا وہ ہندو کو بھی کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں سب کو کہہ رہے ہیں لیکن وہ ایک طرح سے جو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسی بھی چرچہ ہے کہ وہ چیتاونی ہے صلاح ہے یا وہ جان ہے دراصل وہ یان خالی مسلمانوں کو بار بار دیتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ یان دینے کے لیے ان کے پاس جو ان کا اپنا سنگ بریوار کے جو لوگ ہیں جو بھاشن دیتے ہیں بیانویر ہے جن کے بارے میں پدھان منٹی نے بھی ابھی کاریش کے کاریکارڈی میں کہا نریندر بودی نے کہ مسلمانوں کے ویرود ٹپڑیوں سے بچنا چاہیے نیتاہوں کو تو ادھر زیادہ یان دینے کی ضرورت ہے مہن بھاگوات کو اپنی ٹیم کو جو اپنا ان کا جو سنگتھن ہے کیونکہ دیکھئے مہن بھاگوات جس سنگتھن سے جڑے ہیں اکیل صاحب میں مشہ جی آپ سے شروع کروں ہوں کہ آپ جو سوچنگتر ویچار رکھتے ہیں ویسے تو میں کوئی ٹپڑی اور تو نہیں کرتا میں یہ کہوں گا کہ آپ کو سوچنگتر ویچار رہو اور بے باگ باگ کرتے ہیں اکیل صاحب بھی بے باگ باگ کرتے ہیں تو جو سنگتھن جو سنگتھن آج تک راشتی اس طرح پہ پنجکرت نہیں ہے جو رشتار آف سوسائیٹی ایٹ کے انترکت بھارتی ہے جو سمیدھان ہے اس کے انترکت پنجکرت نہیں ہے رشتار آف سوسائیٹی ایٹ اٹھارہ سو ساٹھ کے انترکت کسی بھی انجیے کو کسی بھی سنسطہ کو رجسٹرڈ ہونا جروری ہے اب جو سنسطہ رجسٹرڈ یہ وہ مدہ ہے جو وہ رجسٹرڈ ہونا نہیں چاہتی ہے دیش ان کو کرنا نہیں چاہتا رجسٹرڈ لیکن وہ اے پنجکرت سنسطہ جو جان دے رہی ہے دیش کے ایسے بڑے طبقے کو جو کچھ شانچی پور گرہتا ہے دیکھئے مسلمانوں میں کہاں یہ موہن بھاگوت نے یہ دیکھا ہے کہ آکرمکتہ یا راجہ کا پھٹ ان میں کہاں دیکھا ہے مسلمان تو ریڈی چلاتا ہے مسلمان تو ٹھیلہ چلاتا ہے مسلمان تو چاہی کی دکان گھولتا ہے پنچر لگاتا ہے جیسے عبدالپنچر والے کا کافی نام ہو گیا ہے وہ گفور بستیوں میں رہتا ہے جیسی گفور بستی ابھی دیکھی دیا آپ نے اترا کھڑ میں جس کے بارے میں خوب چرچا ہی ہو جی اس کے بعد ان گفور بستی کے بارے میں خود سپریم کورٹ نے ان چنٹووں کو کہا دیا تھا میں چنٹو شمد کی استعمال میں سے نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کو خود سپریم کورٹ نے کہا دیا تھا اور شکر لگا نہیں تو توڑنے کے لیے بلکل آ گئے تھے تو گیان ادھر دینا تھے یہ تو ایک ہے جی آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بولا ہے مہن بھاگوت نے کہ مسلمانوں کو اکرمکتا چھوڑی جی آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان جو راجہ کا پھٹ لیے راجہ کی طرح وہ بیہرم کرتے ہیں یا اکرمکتا ہے مسلمان تو اس بارے میں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے رفی صاحب کا شکریہ دوسری امپورٹنٹ چیز اگر یہ مان لیا جائے مان لیا جائے کیا ہے ہم سبھی لوگ یہ بولتے ہیں کہ مسلمان بھی اس دیس کے نیواسی ہیں پہلے کیا تھے اب کیا ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے تو اگر کوئی بھا کسی ڈیولممنٹ کے لیے کوئی سجیشن دیا جائے گا تو ڈیفنیٹلی اپنے ہی لوگوں کو دیا جاتا ہے مہن بھاگوت نے تو پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں بولا وہ چاہے مہن بھاگوت بولے اور چاہے مدنی جی بولے مدنی جی بھی بہت ساری چیزیں بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے یا بہت سارے مسلم سکالرز نے مسلمانوں کو بولا اور رہنا تو سب کو ایک ساتھ ہی ہے یہ تو آپ ہی کئی بار بولتے ہو کہ سبھی کا خون اس مٹی میں سامل ہے جب سبھی کا خون اس مٹی میں سامل ہے تو سبھی کے ویچار بھی تو اس مٹی میں سامل ہونے چاہیے تو knowledge یا wisdom یا آپ کے شبدوں میں علم کہیں سے بھی آئے اور اچھائی کے لیے آئے تو اس کو جو ہے accept کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے پہلی چیز دوسری چیز جو آپ نے بولی یہ چیتاؤنی ہے کی گیان ہے یا کیا ہے دیکھیں گیان مطلب اگر صحیح چیز کے لیے کوئی suggestion دیا گیا ہے تو وہ تو ایک different ہو گیا جو ہم نے answer دے دیا یہ چیتاؤنی ہے کی گیان ہے یا suggestion ہے میں ایک example دیتا ہوں چیتاؤنی اس کو بولتے ہیں جب کاشمیر میں بولا گیا کی کل شام تک یا دو دن کے بھیتر کاشمیر خالی کر دو چیتاؤنی اس کو بولتے ہیں کی سرطن سے جدہ اس نے ایسا کیوں کر دیا یہ چیتاؤنی ہے کوئی بھی پڑھا لکھا اور علم والا جو ہوگا اس کو پتا چل جائے گا چیتاؤنی اور گیان میں ویمرش میں suggestion میں کیا فرق ہے جو نہیں سوستا ہوگا وہ کبھی نہیں بولے گا نہیں مسلمانوں کا دیکھیں مسلمان جو ہے یا ہندو جو ہے یا سکھ جو ہے اس دیش میں میں تو یہ کہتا ہوں بائی بارن ہے ہم لوگ ہزاروں سال تو سبی کا خون اس دیش کی مٹی میں ہے میرا بھی ہے میرے پرخے بھی یہی دفن ہیں ہزاروں سالوں سے کیونکہ میں نے کئی ڈیبیٹس میں یہ نیشنل ڈیبیٹ میں کہا کہ میں سولنگ کی راجپود ہوں اگر میں سولنگ کی راجپود ہوں تو بھائی بارن ہیڈیان ہوں میری ہزاروں پستے جب میری جو نسل ہے وہ خالیس ہندوستانی ہے اب مجھے کوئی اس طریقے کا جان دے بھارت کے بارے میں اور مجھے اس طریقے سہشنوطہ کا جان دے تو یہ مجھے کم سے کم مجھے بھی یہ مسلم مجھے اچھا نہیں لگے گا میں ایک ایک میں بتا رہا ہوں یہی اسی طریقے کا جان تو راہو ساندھی جی اپنی یاترہ بھی دے رہے ہیں ہندووں کو بھی دے رہے ہیں سکھوں کو بھی دے رہے ہیں کی محبت سے رانا ہے نہیں وہ سب کو دے رہے ہیں وہ سب کو دے رہے ہیں محبت کا جان سب کو دے رہے ہیں لیکن یہاں سیلیکٹیو بات کرتے ہیں ان لنچرز کو جان نہیں دیتے ہیں جو ہتیاں کرتے ہیں جو جس طریقے کی ٹپڑیا کرتے ہیں ابھی جیسے نریندر موڑی کو کھول کاریکارڈی میں بولنا پڑا تو کہیں نہ کہیں لیپس ان کی پارٹی میں سب ہی دیش سب ہی دیش تب ہی دیش کے پردھان منٹری بولتے ہیں تب ہی دیش کے پردھان منٹری کو بولنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی خلاف ٹپڑی نہ کریں نہیں ایک تو مسلم سوسائٹی وہ ہمیشہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ایک دم الگ ہے اب اتیاز میں میں نہیں جاؤں گا ہمیں الگ طریقے کی بیوستہ یا جو ہے بھال کی ضرورت ہے ساری چیزوں کی ضرورت ہے بار بار اس چیز کو لے کے آندولن یا وقت تب بھی آتے رہتے ہیں مسلم سماج مسلم سماج جب اپنے آپ کو اسپیسل پریولیج چاہتا ہے تو ویچاریک روپ سے بھی یہ اسپیسل پریولیج ہے انہوں نے بولا اب نہیں بولیں گے تو پھر آپ بولیں گے کہ جی کوئی بولتا نہیں مسلمانوں کے بارے میں کوئی مسلمانوں کی خیرخوا لینے والا نہیں ہے اور بول دو تو آپ وہاں پہ ساید جبان جدا کر دینے والی بات کریں گے تو دونوں طرف سے بھائی کس طرح کی منگل باتیں آپ کے لیے بولیں اچھی باتیں آپ کے لیے کریں وہ بھی آپ مکشن کریں گے نہیں مسلم سمودائے جو ہے مسلم سمودائے وہ کبھی اس طریقے کے الگ رہنے کی یا الگ طریقے سے بیہم کرنے کی مجھے لگتا نہیں کہیں مسلم سمودائے اکیل صاحب آپ جو ایکے جو کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے اس جیز کا کہ موہن بھاگوت کی جو یہ گیان کتھا ہے اس گیان کتھا کا سار کیا ہے حقیقت تمہیں اس گیان کتھا سار اس دیش میں شہی سمودائے کو لانا ہے یا ایک چیتاونی ہے دیش کے کسی ایک سمودائے کو کہ آپ کو اس طریقے سے رہنا پڑے جو جو ان کی طرف جاتا ہے تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ ایک جو کہہ رہے ہیں ان کے انسار ان کی ہے کہ یہ مہن مہن بھاگوات جی کی جان کتھا جو ہے اس کا سار کیا ہے جو میں بتایا اکیل صاحب دیکھیں رفیت صاحب میں بھاگوات جی کو مہن بھاگوات جی کو کئی سالوں سے فالو کر رہا ہوں اور میں ان کا سٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں اور جس طریقے سے ان کی بھاشا ہوتی تھی بڑی بیلنس ہوتی تھی وہ ایک قائدے کی باتیں کیا کرتے تھے اور ایک نیریٹیو ان کا الگ تھا لیکن یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ بھگو ڈیفرینٹ ٹون کے ساتھ میں ہے اور یہ کلیر نظر آرہا ہے کہ یہ دوہزار چوبیس کی تیاری کے تحت یہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے جو بھاجبک نے بھاؤنا ہے جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھارت جنت پارٹی اور یہ جو پورا چناؤ کا جو انہیں بھگو بجا دیا ہے جنوری سے تو یہ مجھے تو ایک اس کا پارٹ ہی لگتا ہے کہ مسلم کو اور نان مسلم کو ہندوز کو ہمارے دیش کے اندر وہ ایک پولارائز کرنے کا ایک انٹینشن ہے ان کی نیت مجھے ہی لگتی ہے تو میرا امنا ماننا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے ایک طرف کو انہوں نے پوری طرح سے سیف کر دیا ہے سادوی جی کے بارے میں کچھ بولا نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ریڈیکل ہندو ہیں انہوں کتنا وہ لوگ کس طرح سے کام کرنا ہے وہ اس بارے میں کچھ نہ بول کر کہ انہوں نے مسلم کو ہی ٹارج کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے مسلم کو ٹارج کیا تو میرا ریزن ہے اور اس میں ایک ریزن چناؤ ٹونٹی ٹونٹی فور کا بھی ہے جہاں پر کی بی جو ہے ابھی بی پر جا رہی ہے کیونکہ ابھی جو ریسینٹ ٹرین ہے اس میں بڑی مسکر سے انہوں نے گزرات کا چناؤ جیتا ہے اٹھارہ دن ہمارے پردان منتی جی وہاں رہے وہاں جا کر کے اور وہ یہ ساری انہوں نے اپنی جو ہے وہ لگائی ہیں اس کے اندر جتنے بھی وہ کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں ابھی تک جوڑ توڑ تو یہ اسی کا پارٹ مجھے لگتا ہے کہ دو ازار چوبیس کے اندر جو ڈاؤن فال آرہا ہے بی جی پی کا ہمارے دیش کے اندر جو بھاونہ ہے جو بڑک رہی تھیں اگینس میں باج پا کے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا کام کیا ہے راہول جی کی بھارت جوڑو یاترہ نے اس سے بہت ایفیکٹ پڑا ہے اربین جی نے جس ترہی کسی انہوں نے اتنا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے ال جی کو استعمال کیا سارے منسٹرز لگا دیئے جس طرح سے انہوں نے مطلب میں تو کہوں گا ایک غلط استعمال کر کے جو مارکیٹنگ انہوں نے کی ہے اس کے باوزود بھی دلی کے اندر وہ ستہ میں نہیں آئے اور ہمچل میں تو کانگریس آگئی ہے تو یہ جو ماحول بنا ہے بی جی پی کے خلاف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سارے ایکشن لیے گئے ہیں کہ مطلب جو بی جی پی کا میرا اپنا دیکھا اس کو ان کا جو ان کا جو اپروچ ہوتا ہے وہ یہ چناؤ جیتنے کے لیے ہوتا ہے دیش کو جو مہنگائی ہے اور دیش کے اندر بی روز گاری ہے اور جو آج سہیش روطہ کا واتران بن رہا ہے اور جو بہت سارے ایکنومی کلی انٹرنیشنل لیبل پر بھی اور ہماری جو ٹوٹل مہارت کی ایکنومی ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو وہ بہت ڈاؤن جا رہی ہے نبی پر سینٹ جو ہے وہ ڈیپ ہو گیا ہے ہماری جی خطرناک ہے یہ ہمارے دیش کو آدھا تو انہوں نے برباد کر دیا ابھی تک کیونکہ ہمارے دیش کی ایکنومی ختم ہو گئی ہے اور اس کو میڈیا کو بھی جس طرح سے یہ منپلیٹ کر کے وہ برشت چار وہ جو ساری چیزیں جو ہے نا دنڈ بید والی چیزیں وہ دردند کے لیے ہمارے جو ڈیموکریسی کے لیے بہت دھاتک دھو رہا ہے اور سب سے بڑی بات جو لوگ ہیں ہمارے جو ہندوز ہیں ہمارے سب سے زیادہ وہ ہی سفر کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں اور آپ پتا ہوگا 108 نمبر تو پہنچ چکا ہے ہمارا بھوگ مری میں دیش تو کہا انٹرنیشنلی ہم کیا ہمارا بشگرو بننے کا ہمارا جو ہے اپروچ جو صحیح داریشن میں جا رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ یو پی کے اندر کتنے کروڑ لوگ بھوگ ہوتے ہیں ایم پی میں کئی کروڑ لوگ یہ تو مطلب ریپورٹ ہے ہماری انٹرنلی اور ایسٹرنل ریپورٹ ایک سو آٹھ نمبر پر بہنج گئی ہماری بھوگ مری دار تو یہ ہمارے دیش کے اندر ہمارے ویدیش وں میں ہماری جو پوزیشن ہے جو ہمارا ایک بنا ہوا تھا ہماری جو پوزیشن اس کے اوپر بہت بڑا مطلب ایک ڈیمیجن اٹیک کروڑ کریں گے اب یہ پچیس سال کا تار جیٹ دے کر 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 کریں آرے آپ بتائیے آج کی ڈیٹ میں ہمارا کیا پوزیشن ہو رہا ہے ہمارے جو اگر چار پانچ سال کی بات کرے تو ہمیں تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اگر ہمیں ایکنومی کو راستے پر لانا ہے تو راستے پر لانے کے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے وہ شریف چناؤ جیت کر کے چناؤ جیت ہیں اور پھر جو ہے اپنے لوگوں کو مٹھی بھر لوگ ہیں جو ان کو خوش کر ہیں اگر میجارٹی ہندو ہندو جو ہیں ایک میٹھائی کے ڈببے کے بنا سکتے ہیں آپ سارے لوگوں کو کچھ وقت بے بے وقوب بنا سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو سارے وقت بے وقوب بنا سکتے ہیں لیکن آپ سبھی لوگوں کو ہمیشہ کی لئے بے وقوب نہیں بنا سکتے ہیں جاگر جاگر ہمارے دیش میں بہت بڑھ گئی کیونکہ اتنی پریشانیاں ہو گئی ہیں ہمارے دیش کے اندر جو جنتا ہے جو جو میجورٹی اوپر والوں کو چھوڑ دیجی آپ جو نیچے ہیں مور دن سکسٹی پرشنٹ لوگ جس نے گریبی کی ریکھا کہ نیچے مطلب آ چکے ہیں آج کی ڈیٹ میں ان لوگوں کو اور جو میڈے کلاس ہے اس کو بھی کتنی عریشانیوں کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے اس مہگائی بڑتی مہگائی اور بیروز گاری جو مطلب سب سے جولند سمیسہ ہے ہمارے دیش کی اوپر ان کا کوئی وقت تب نہیں آتا ہمارے پردھان منتری ہمارے پردھان منتری ہیں ہمارے دیش کے ہیں پتہ نہیں وہ ویڈیو شو کی بات یں جی ٹونٹی میں دیکھے گا دیش کے اندر اگر پردھان منتری جگے کوئی اور پردھان منتری ہوتا تو بھی دیش کو ہمیں مل جاتا جی ٹونٹی کی وہ تو روٹیشن پہ چل رہا ہے تو اس کو لے کر کے دنیا میں مطلب یہ بولنے کی کوشک ہمارا ویش بن رہا ہمارا دیش پردھان منتی جی کا بہت بڑا رول ہے اس میں لیکن وہ اس طرح جو مطلب دھرمیت کر رہا ہے ہمارے دیش کو وہ ایک بہت خطرناک ہمارے دیش کے لیے جی بلکل آپ نے کہا جی بنا تھا ایک سمیہ میں دنیا کا تیسرا بڑا سگٹھل بنا تھا اور دنیا کے اس سمیہ کے جو کافی انتراشتی خیاتی پرابت جو نیتا تھے اور کرانتھ کاری تھے وہ سگٹھل میں شامیل ہوئے جو ڈلیلی میں اس کا مجھے یاد ہوا تھا آپ نے راہول کی یاد راہول لیتا ہوں کیونکہ جو ایک طریق لگتا ہے کہ سمیدھان نیگ سنسطھائیں جو ہے ہمارے دیش میں ان پہ تو کہیں نہ کہیں حملہ ایسے لگتا ہے سمیدھان سنسطھائیں پر جیسے آپ نے بھی جیسے یہ کام کرنا ہے جی وہ چاہی سمیدھان سے سمیدھان نیگ سمیدھان اتر ہو سمیدھان اتر ہو سمیدھان کے اپران تو وہ کرنا ہے تو سمیدھان سنسطھاؤں پر چوٹ مار بار ہو رہی ہے یہ بات مار بار اٹھتی ہے آپ ایک اس بارے میں کیا سمجھتے ہے کہ یہ ورطمان سرکار ہے ہماری سرکار ہے سمیدھان سرکار ہے کمجور کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے کئی سنسطھائیں ہیں جیسے ریزور بینک آف انڈیا ہے وہ بھی کمجور ہوئی ہے اور جو سنسطھا ہے آپ دیکھئے اس میں لوگ سبہ بھی کہیں گے یا جیسے چناؤ یوگ پر کئی بار جس طریقے چناؤ یوگ بار بار ہوتی رہی ہے اگر ججو کی نیوکتی کی بات ہوتی ہے پھر بھی سرکار کبھی سمیدھان سرکار سرکار کا سرکار 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 کرتے ہیں لیکن یہاں تو جس طریقے سے بات کرتے ہیں جو دوسری پارٹی ویروضی پارٹی یہ بات کرتے ہیں اور آپ کو کیا سمیدھانک سنسطھاؤں پہ جس طریقے سے ہو رہا ہے تو واقعی اس بارے میں آپ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو دیکھیں رفی صاحب آپ نے بہت صحیح سوال یہ کیا ہے یہ ایک پرشیپشن کا رہن گاندی جی خود بولتے ہے کئی بار انہوں نے بولا ہے کہ یہ چیز ہیں ہماری جو سمویدھانک سنسطھان ہے اس میں manpower بگرہ ان سب کی کمی ہے لیکن جو بھی ہے اس کو active کر رکھے ہیں دوسری important چیز جو آپ نے بولی ہے تو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ سمویدھانک سنسطھاؤں کا misuse ہو رہا ہے بلکہ optimum اور effective use اب شروع ہو گیا ہے پہلی چیز کسی کو اگر لگتا ہے کہ سمویدھانک سنسطھاؤں کا غلط پریوگ ہو رہا ہے تو لوگ تند کے حساب سے آپ سپریم کورٹ جائیے کسی اور کورٹ میں جائیے آپ جا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے جن کو لگا کہ یہ چیز ہمارے دینا ہے بی جے پی گورنمنٹ جو ہے میں اس کے فیور کی بات نہیں کر رہا ہوں ڈالتے رہنے والا اب وہ دن چلے گئے کی فائل دبی ہیں بابو دبا کے بیٹھا ہے ارے جانے دو جی کسی کا بھی چاہے پول چاہے گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ترنت آپ ریسپونس دیجئے یہ ایک پریشر ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ سمیدانی سنسطھاؤں کے خلاف کام ہو رہا ہے دوسری ایمپورٹن سیسٹم کا کولیزیم سیسٹم کولیزیم سیسٹم کا میں آپ کو بتاؤ اگر آپ بائی کاسٹ مسلم ہے تو آپ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ سیٹ آف انویرنمنٹ میں ہوئی ہے تو آپ کے جو ویچار اور دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے وہ بڑا اسپیسفک ہوتا ہے میں یہ بولتا ہوں کہ ایک نوکری کرنی ہے تو آپ کو کام تیشن دینا ہے کولوجیم سیسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رکمنٹ کر دیتے ہیں کو وہاں پہ نیائے ملے گا ایک سو چالیس کرون لوگوں کا ایک ہی مسیح ہے ایک ہی شرن اس خلی ہے تو وہاں پہ نیوکتیاں وہاں کا کار کلاب کے اول دس بیس پچیس پچاس لوگوں کے ہاتھ میں کیوں ہونی چاہیے میں تو بولتا ہوں سرکار کے ہاتھ کیوں ہونی چاہیے سرکار کے ہاتھ میں بلکل آپ کی اقین میں یہ کہہ سرکار کے ہاتھ میں بھی کیوں ہونی چاہیے سرکار اگر نیوکتر کرنے کی جدی کرتی ہے نہ تو ہنڈیڈ پرسنٹ وہ سرکار کے ہاتھ میں سے چناؤ کر رہا گے چناؤ رہا کی نہیں اگزام جو ہوتا ہے آپ کوئی بھی موڈیلٹی جو ہے موڈیلٹی سرکار سہی ہوگا مگر ریالٹی یہ ہے کہ سرکار کی نیت ٹھیک نہیں ہے اگر وہ چاہتی تو اتنا مہینوں بیٹھ گئے کچھ نہ کچھ سالوشن نکھ کتنے مہینوں کتنے پین ہو گئے نکل کے آئی تھی کہ پچاس کروڑ روپے لے کر کے شاعر صاحب کا بندہ وہاں گیا تھا اور ریسیزن کو بدلنے کے لیے بولنے کے لیے تو وہ اس وقت دیپک صاحب نے پیسے نہیں لیا انہیں کا پیسہ تو نہیں دوں گا لیکن پیسر ان کے پر اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے ریسیزن کو چینج کرنا پڑ گیا جسٹس لوے آئی کا کیس ابھی تک ابھی تک یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جسٹس کی حتیہ انہیں بعد ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے اور یہ کلیر ہو گیا تھا جو جو پبلک میں جس طرح کے ان کے باتیں آئی ہیں اور اس کے بعد ایک جو ہوا یہ بات الگ ہے اس کے علاوہ جو سنبیدانی سنسطہوں کے بارے میں مشہ جی نے بولا ہے آپ یہ بتائیے یہ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے اتنا ایمپورٹنٹ ہے اس کو جو ہے نا آپ نے ایک روز پہلے ان کا ریزیگنیشن کرویا دوسرے روز ان کو اپوائنٹ کر دیا سپریم کورٹ نے بھی یہ مطلب اس کا سنگیان لیا کہ بھئی ابوٹیت اتنا کیا ارجینسی تھا کہ ایک سو مطلب ایک رات میں آپ نے کر دیا اس کا اتنا بڑا پوزیشن ہوتا ہے اتنا اتنا ایمپورٹنٹ اتنا میٹھ رکور پوزیشن ہے اس کو آپ نے ایک دن کے اندر کر دیا تو یہ تو گورنمنٹ کا انٹینشن بتاتا ہے اور رگو رام جو تھے وہ جو چیف ہمارے تھے اس کے پیٹرل ہمارے بینک کے جزر بینک آف انڈیا کے ان کو بھی مطلب اتنا اچھا پورپورمیں دیتے اتنے جوکیٹر تھے ان کو بھی اٹا دیا گیا اور سنبیدانک سنسطہ کتنی ہے اتنی بڑی بڑی سنبیدانک سنسطہ سے مطلب اگر آپ اس طرح سے بیوہار کریں گے اور وہ لگاتار کرتے رہیں گے کوئی اس کا لیمٹ نہیں ہوگا لیکن کچھ ہوتا ہے توڑا بہت آپ ہمیں انفلیس کر دیا سرمان مستع جی اور وہ آپ نے انفلیس کر دیا تھوڑا سا ٹھیک ہے لیکن جب اتنے دنوں تک لگاتا ہے مطلب اچھی استیتی نہیں ہمارے دیش کے گرتنٹ کے لیے یہ بہت بڑا مطلب ایک چیلنج ہے جنتہ کا لوگوں کا جو انٹیلیکٹورس ہیں آپ جیسے ہمارے جیسے رفیاتا جیسے لوگوں کو یہ لانا پڑے گا دیش کے سامنے اور جتنی بھی چینلز کے اندر جو انٹیلیکچوز آتے ہیں امپارشیل انٹیلیکچوز ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو لاغ کر کے دیش کے سامنے رکھیں اور بڑا مطلب سٹرونگلی رکھیں تھوڑا بہت سلو بھی نہیں سٹرونگلی کرنے کی ضرورت ہے کمزوری سے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سٹرونگلی اور اس کے لیے ساری پولٹیکل پارٹیاں اور جتنے بھی ہمارے دوسرے جو انٹیلیکچوز ہیں اور جو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اور جو ہماری کوٹ سے ان سب کو آنا پڑے گا ان سو ٹھیک کرنے کے لیے اکیل صاحب میں بتاتا ہوں آپ نے ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز بولی ایک دن میں ہو گیا اور سپریم کوٹ نے بھی سوال اٹھایا تھا اب دیکھئے جو میں نے پہلے بولا کہ گورنمنٹ اس چیز پہ بہت ڈھرڈ پرتیکل ہے کہ چیزیں بہت تیجی سے ہوں ابھی کل کی گھٹنا ہے سواتھی مالی کی آوال جی کے ساتھ پندرہ منٹ لیٹ سے پہنچی پولیس اور ہلا مچ گیا کہ پندرہ منٹ کیوں لیٹ ہو گیا تو الیکشن کمیسن کا اگر ہیڈ ہے وہ تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں چوبیس گھنٹے میشن جی چار کال کی انہوں نے چار کال پر ریسپونس دیا ہے سواتھی کو چار کال پر ریسپونس نہیں آیا وہ تو جا رہی تھی کوئی مطلب اس کو روکا انہوں نے اس پولیس کی بین کو ریسپونس نہیں آیا پولیس اٹھایا ہے نہیں انہوں نے کیے دو دو فون کیے بات پوری ہو بات پوری ہو رہی تھی جلدی میں بلتا ہوں کہ پرابلمس ہجاروں ہیں کہیں پہ تو ایک جامپل سٹ ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی ہم ایک منٹ کے لیے بھی اس چیز کو کھالی نہیں چھوڑیں گے گورنمنٹ یا سنسکھا ہے جس چیز کو جس کو سمجھ رہی ہے اپوائنٹ کر رہی ہے پہلی چیز دوسری چیز جو آپ نے جسٹس لویا مجھے زیادہ پتا نہیں ہے کہ کیا پروف ہے کیا نہیں نہیں سن لیجئے اس کا ایکزامپل سن لیجئے کوئی چیف جسٹس کیسے یہ بول سکتا ہے کہ میں پریشر میں آگیا ارے صاحب آپ پریشر میں آگئے تو میں تو بولتا ہوں ہندووں کی بات چھوڑیے کروڑوں گریب مسلمان ہیں وہ کتنے پریشر میں آ جائیں گے میں نے بولا سپریم پورٹ انٹیم ڈیسٹینیشن ہے جس کے جیب میں چمنی نہیں ہے وہ بھی امید کرتا ہے کر سکتا ہے سوال کا ہوتا ہے سوال کا ہوتا ہے سوال کا ہوتا ہے سرکار کے یا کسی یہ ہمارے دیش کا دربان ہے کسان بل واپس ہوا میں تو بیجے پی کو بھی چیڈیسائز کرتا ہوں بھائی تم کیوں پریشر میں آگئے آپ کیوں پریشر میں آگئے چیپ جسٹس کیوں پریشر میں آ رہے ہیں کسی کے یہ پوسٹ ایسی ہوتی ہے کہ کسی کے بھی پریشر میں ان کو نہیں آنا چاہیے آپ کو پتا ہوگا گوگوئی صاحب کو بھی انہوں نے جو بھسا کر کے جو ہے نا اپنا کام کروایا تھا آپ کو پتا ہوگا کیا پتا ہے ایک ہے میری بات سنیے میں ایک بات رکھتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں سوال کہاں اٹھتا ہے سوال اٹھتا ہے دیکھیں ہندوستان میں پہلی بار ہوا کہ سپریم گھوڑ کے چاپ سوپر جیس جو سپریم چیف جسٹس ہے جن میں چیف جسٹس ہے اور باقی جو بعد میں ایک چیف جسٹس رہے ہیں دونوں تینوں اور وہ آکے کیمرے کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہو اور پھر چیف جسٹس سپر رونے لگ جاتے ہیں اس جیس میں نیا ببستہ پہ سوال اٹھا کر رونے لگ جاتے ہیں سوپریم کوڑ کے نیا دیش تو سوال تب اٹھتا ہے سوال جنٹہ نہیں کرتی سوال سوپریم کوڑ کے جسٹس جو وہ پریس کانفرنس کر گی ہے ہندوستان میں پہلی بار ہوا مجھے لگتا ہے دنیا میں پہلی بار ہوا ہے کہ سوپریم کوڑ کے جج جو امپورٹنٹ پوسٹ ہے سب کے لیے میرا سممان ہے چاہے چیف جسٹس ہوں چاہے جو ہوں بلکل اگر آپ رونے لگیں گے تو جنتا سے کیا امید کریں گے یہ دیش کہاں جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنے بڑے پوسٹ میں جو ہے بیٹھ کر کے جب مصیبت آیا ہمیں رونے والا کوئی آدمی نہیں چاہیے سر ہمیں وہ چاہیے جو دھڑتا سے چیزوں کا مقابلہ کرے چاہے اس کے اگنس میں سرکار ہو چاہے بیپکش ہو چاہے بیدیسی کوئی طاقت ہو وہ situation کو change کرے ہمیں ہمت والا چاہیے اور آپ رو رہے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ نے hands up کر دیا صاحب میں کیا کروں آپ ایسے لوگوں کو انیسیل نہیں مانتا میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن اتنے اہم پوسٹ پہ جو رجامندی دے دے جو ہاں کر دے وہ سانسد بن جاتا ہے آپ کیوں سرینڈر کر رہے ہیں آپ کیوں سرینڈر کر رہے ہیں مجھے بتائیے نا اگر ایسے ہی سینہ والے کرنے لگے ہمارا ہمارے سینہ کا ایک جوان جو مسکل سے پچاس جار ساٹھ جار روپے مہینے پاتا ہے چاہے وہ ہندو چاہے مسلمان ہو سینے پہ سو گولی کھا لے گا لیکن سرینڈر نہیں کرتا ہے اور یہاں آپ اتنے بڑے پوسٹ میں بیٹھے ہیں پورے دیس کی جمعہ داری ہے آپ رو رہے ہیں آپ سرینڈر کر رہے ہیں اے وہ ریٹائر تھے ریٹائر تھے وہ پنیشمنٹ بھی دیا جاتا ہے مجھے نہیں ہے پنیشمنٹ بھی دیا جاتا ہے ان کو پنیشمنٹ دیاتا ہے ہدا دیا جاتا ہے جو آج جو خود کو اٹھا دیاتا ہے اکیل بھائی جو آج جلگار جب کوئی جنگار جلگار کو بار بار پھڑ کے جلجاتے ہیں ان کے پاس میں سمدان کی سپت لیتا ہے کہ میں نسٹا کے ساتھ اور سپت یہ بھی لیتا ہے کہ میں کسی انڈو پریشر کے سامنے نہیں چکوں گا اس سپت کا کیا ہوا جو وہ پہلے لیتا ہے نہیں شپت تو دیکھئے سارے منتری لیتے ہیں شپت بتا رہا ہوں نہ دیکھئے شپد تو منتری لوگ بھی لیتے ہیں مکہ منتری لوگ بھی لیتے ہیں اس کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں میں تو بیس اور اسی کی راجنیتی کرتا ہوں مجھے تو اسی پرسنٹ کا ورٹ دیا میں مانتا ہوں کہ شپد تو وہ نہیں لیتے ہیں شپد لیتے گھنڈی پولٹک کرتے ہیں شپد کیا بات کریے شپد لوگ کو اپنے جبان کے پکے نہیں ہے میں مانتا ہوں لیکن جوڈیسیری کا جس میں انتیم بلیو میں بھی کرتا ہوں جو اتنے لرنیڈ ہے کم کم وہاں تو ہمیں ideal situation ملنی چاہیے دیکھنے کو ایک benchmark ایک آگرس کو شاید کیا جانا چاہیے وکیلوں کے دورا ججوں کے دورا کہ کتنی بھی مصیبت ہو ہم ست کے ساتھ ہیں ہم ڈگیں گے نہیں کسی کا بھی case ہو اگر کسی بھی جج حالانکہ سارے آدمیوں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو ایمان تو یہی بولتا ہے کہ مصیبت کتنی بھی ہو راہل گاندی کے بارے میں اکیل صاحب نے ٹپڑی کری تھی بھارت جوڑو یاترہ میں اکیل صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بعد میں آؤں گا ہم سنگ کی طرف دوبارہ جائیں گے بہن بھاگون کے بیان کی طرف دوبارہ جائیں گے لیکن راہل گاندی کا جو بھارت جوڑو یاترہ کا جو یہ آندولن چل رہا ہے اس آندولن کے بارے میں اچھی جو شمکامناو والی ٹپڑی انہوں نے کری ہے اس دیش میں جو یہ نفرت کی راجنیتی کے خلاف جیسے راہل گاندی چل رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ میں رفر کی راجنیتی کو مٹھانے کے لیے محبت کی دکان کھول رہا ہوں نفرت کے باجار میں عام آدمی پارٹی اور اروند کیجری وال کی بھومی کا بھارت جوڑو یاترہ میں کیا ہے شمکامناو تک ہے یا اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں شامل ہو گیا راہل کے اس آندولن میں راہل گاندی کا جو آندولن نفرت کی نفرت کے باجار میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں اس میں شامل ہو گئے کیا اروند کیجری وال اور عام آدمی پارٹی یہ مجھے بتائیے اس کے بعد پر سنگ اگر جائیں گے واپس رفی رفی عطا جی میں آپ کو دوہجار انیس والی بات بتانا چاہوں گا جہاں پر گلتی کی تھی اروند جی نے اس وقت صاف صاف کتنا مطلب بلکل ڈاؤن ٹو ارث آگر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب لوگ چھات مل کر کے لڑیں گے چناؤ تو بہت اچھا ہوگا اور یہ بی جے پی کو ہم تبھی اس طرح سے چنوٹی دے سکتے ہیں اور بہت انہوں نے بہت افرٹس کیے تھے اس ٹائم لیکن پتہ نہیں اس ٹائم کانگریسی بہت سارے تھے جو بڑے بڑے دگست تھے جو بڑے بڑے اپنے فیل میں ہر تنے کی فیل میں ماہر لوگ بھی تھے انہوں نے اس چیز کو ریجیٹ کر دیا تھا اور حال بتائیے کیا ہوا تھا ریجیٹ آج کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں بھی میرا ماننا یہ ہے دیکھئے انویٹیشن نہیں دیا گیا ہے اور جو خبریں نکل کے آئیں تھی اس میں مطلب عام آنمی پارٹی کو انہوں نے ٹائلائن کرنے کا ایسا ایمپریشن آیا ایمپریشن آیا اس طرح کا ان کو کسی کو جسے سماجبادی پارٹی کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا اور بھی دوسری پارٹی کو انوائٹ نہیں کیا تو یہ تھوڑا پولٹیکل گیم اگر کھیلنا بند کر دیو ریال ٹرمز میں اگر دیش کی لوگوں کو اکھٹا کرنا ہے تو جو لوگ دیش کی جنتہ کے ساتھ ہیں جو لوگ دیش کے لیے کام کیے ہیں عام لوگوں کے لیے کام کیے ہیں ڈاؤن پروڈن کے لیے کام کیے ہیں سب کے لیے کام کیے ہیں چاہے وہ ہندو مسلم سی کسائی ہے سب کو انہوں نے فیشری دی ہے ایک سمان فیشری دی ہے تو یہ جو بی جے پی کا جو جس طرح کا ان کا ایک جو نیگیٹیو کرییشن ہے نا ایمپریشن دوسری پارٹیوں کے لیے اس کو اگر سائی لائن کر کے اور ایک جھٹ جس طرح سے ہمارے بیہار کے چیف منسٹر نے آگے بڑھ کر کے اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ممتہ بینر جی بھی کر چکی ہیں اور آرون جی بھی کر چکے کوشش تو اب جو ہے یہ جمعیداری بنتی ہے کاؤگریس کی کہ اگر سچ کچھ میں ہی سوارت والا چیز ہٹا کر کے پورا ساری پارٹیوں کو ہٹا کر کے کیونکہ بیجے پی کو اگر بیجے پی کو اگر ہمیں پراس کرنا ہے دو چوبیس میں تو یہ بیری بیری مچ ریکوائیڈ کہ آپ سب لوگ ہٹتے ہوں ساری پولٹیکل پارٹیاں اور اس میں تھوڑے بہت مدبید ہوں اس کو ہٹا دی جائیں اور یہ بہت 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 achievement ہے راہول گاندی کا اور اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے اور جس طرح بول رہے ہیں راہول گاندی جی اس کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے جو نیتہ ہیں دو نمبری ان کی باتوں کو نہ فالو کر راہول گاندی اپنا خود کا دماغ استعمال کریں بلکل صحیح کہ رہے ہیں لیکن نتیج کمار نے جو یہ کہا کہ دو جگہ دو آمنے اور سامنے کی اس میں تیسرے انگل کا انہوں نے منہ کیا کہ تیسرے انگل کوئی نہیں کہ بار سنکیت عام آدمی پارٹی یا پھر ممتہ بینر جی آج تک شبک کامنا نہیں دی ہے اور ممتہ بینر جی بھارت یادرہ کے بارے میں کوئی شبد بیان نہیں کر رہی ہے تو یہ لڑائی کانگریس ورسیز جی راجستان میں پورا کانگریس کی گورنمنٹ تھی وہ سادھ لیکن راہ راہ گاندی کو کانگریس کو راہ گاندی تو میرا مان ہے رائی ڈائریکشن میں رائی ٹھینگ کے ساتھ چل رہے ہیں اور باقی جو پیشے والے نیتا ہیں ان لوگوں کو انہیں کنٹرول کرنا پڑے گا راہ گاندی کو جیسے انہوں نے پسھلے کئی مہینوں سالوں میں دیکھا ہے جو لوگ کانگریس کے جو پرانے مطلب جس طرح چھ بھی اچھے محبت انہوں نے پرائیم نیشتر شپ کے لیے تو وہ لڑی نہیں رہے وہ انہوں نے خود پتیا گا ہے وہ ادھیکشنی بننا چاہتے ہیں کانگریس کے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کانگریس سے جڑا ہوں یا کانگریس کا میں سمرتک ہوں یا کانگریس کے سنجھ دیکھوں میں ایک جہاں تک میں راحل گاندی کو ہم نے سمجھ دیکھیں یہ ایک پاس آپ کریں گے اس یاترہ میں جتنی یاترہ ہیں اس نے بھارت کو جوڑا ہے اور اس نے بھارت کو جوڑا ہے چاہی یہ آدھی شنکرہ جاریہ جی کی آترہ جی جو انہوں نے بھارت برمن کیا اس کے بعد انہوں نے پورا سناتن کو ایک راستہ دکھایا اور بلکل پرکاش دکھایا اس دیش کو اور اس دیش کو ایک بچاردھارہ دی اور اس دیش کو جو آس تھا کا جو ایک سورج دیا انہوں نے تو اسی طریقے سے آگے جو عشوک بھی نکلا ہے عشوک بھی بھارت برمن پہ نکلا تھا تو وہ بھی نکلا ہے اس کے بعد جو مہتما گاندی دانڈی مارچ دیکھئے آدھونک بھارت کا ہم ذکر کریں گے جو آدھونک بھارت میں آجادی سے پہلے دانڈی مارچ نکلا تھا چمپارڈ سے شروع ہوا تھا اور وہ دانڈی مارچ جا کے گاندی سے گاندی تک کا مارچ ہے میں تو یہ کہوں گا اگر میں یہ کہوں گا تو آپ بتائیے اس پہ غلط ہے کہ گاندی سے گاندی تک کا مارچ ہے دیکھئے آپ نے ایک پارٹ تو بہت خوبصورت بولا کہ سنکرہ چار اور سناتنیوں نے جو یاترہیں کی تھی اس میں چندرگوپت مور کو بھی آپ لیجئے اور سنکرہ چار کو لیجئے اور اس کے پہلے میں نے اشوک کو بھی جوڑا ہے میں نے اشوک کو بھی جوڑا ہے میں نے اشوک کو بھی جوڑا ہے اپنے پتری سنگ مطرہ اور اس کے پتر کا دیکھے کیا نام تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ان کو بھی بھی بھیجا باہر کے دیشوں میں تو ٹھیک ہے بھارت بھی جوڑا اور مانوطہ بھی جوڑی ایک دیش سے دوسرے دیش کے لوگ جوڑے ہیں شانتی کا پرچار ہوا سناتنیوں نے جو کیا وہ آپ نے صحیح بولا آجادی کے بات کا اگر آپ دیکھئے مطلب جب آجادی کا اندولن شروع ہوا انیس سو بیس سے لے کے انیس سو سب دیکھئے اور دیکھئے گوتب بودھ ہے بھگوان مہابیر ہے مہابیر ہے یہ سب جب یہ جب بھارت کے لیے نکلے ہیں بھارت کو جاننے کے لیے نکلے ہیں گیان کو جاننے کے لیے اشور کو جاننے کے لیے نکلے ہیں اس دیش میں نکلے ہیں تو اس دیش کو ان لوگوں نے دیشا دیئے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں میں نے آپ کو بولا گوتم بودھ مہابیر جین گروہ نانک جی گروہ نانک جی تو مکہ مدینہ تک چلے گئے تھے سوال یہ ہے کہ آجادی کے بعد سے چتنی یاترائیں ہوئیں ریزلٹ کچھ بھی رہا ہمیں آجادی ملی میری بات کمپلیٹ ہونے دیجئے آجادی کے بعد سے اتنی یاترائیں ہوئیں جو بھی رہی ہیں ان کا آؤٹکم کے وال ایک یہ نکلا کہ بھارت دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اب میں اسپیسپک ایکزامپل نہیں دوں گا تو اس کو ایسا مت دیکھیں اسی لئے میں نے آپ کو بولا آڈوانی جی کی رضیاترہ سے بات کر رہا ہے کچھ لوگوں نے رضیاترہ سے بھارت ٹوٹ گیا نہیں آڈوانی جی کی رضیاترہ سے نہیں آڈوانی جی کی رضیاترہ سے تو رام مندر بن گیا سر آپ مجھے بتائیے نا آڈوانی جی کی رضیاترہ سے کہاں پہ ایسا کوئی آندولن ہوا یا کچھ ہوا کچھ رہی ہے لیکن راہل گاندی کی یادرہ محبت سے چل رہی ہے بلکل محبت سے چل رہی ہے یہ خاموشی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ کوئی نعرہ نہیں لگا رہے ہیں بھارت جوڑو بھارت جوڑو یہ ہی کہہ رہے ہیں نا وہ کہ جوڑو بھارت جوڑو یہ ہی کہہ رہے ہیں میں وہ ساری چیزیں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے راہل گاندی ایک کومرشیل مسن پہ اکونومک مسن پہ نکلے ہو کہ محبت کی دکانیں کھولنی ہیں محبت کی باتیں کر رہی ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے بہت اچھے ایموشنل آدمی ہے ان کا بیوہار وغیرہ بہت پول ہے ساری پرشنسہ جتنی ہو سکتی ہے ساری چیزیں اپلائیڈ ہیں اب اس یادرہ کا آؤٹکم کیا ہوگا کتنی محبت کی دکانیں کھولیں گی اس کے پہلے بھی بہت ساری یادرہیں ہوئی تھی یا آپ کے حساب سے بولے تو حضرت حضرت اور یادرہ میں بہت بڑا فرق ہے سر حضرت جہاں پہ بھی ہوئی ہے اب اس عراق اور سیریا کا وار ہوا حضرت شروع ہو گئی ساری ویسٹرن کنٹریز پرابلم میں آ گئی ہے حضرت بڑی خطرناک چیز ہے میں آپ کو بتا دوں آپ اس کو برا مت مانیے گا حضرت سے بتا دیتا ہوں حضرت سے بتا دیتا ہوں حضرت کے معنی ہوتے ہیں یادرہ کو ہی حضرت کہتے ہیں یادرہ کو ہی حضرت کہتے ہیں اور حضرت آپ کون سی حضرت سے دیکھئے حضور اکرد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر محمد صاحب تھے انہوں نے مکہ سے مدینہ جو حضرت کی تھی ہے کہ نہیں وہ حضرت تھی اس کے بعد جو ہاں انہوں نے پھر اس کے بعد روشنی ہوئی اسلام کی روشنی ہوئی اسے حضرت تھی آپ اس سے مت جوڑیے نا حضرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہمارے الگ ہوتے اتحاس کا اس جمانے کا دیکھئے قرآن وغیرہ اسلام کا تو مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے اس لئے میں نہیں بولوں گا لیکن میں یہ بولوں گا کہ دنیا میں ایسی کتنی حضرتیں ہوئی ہیں ہاں وہ کس نے کیا لیکن ابھی میں ریسنٹ بتاتا ہوں اراک سیریہ وغیرہ سے ہزرت کوئی لوگ یادرہ کر کے گئے اتنی بڑی پرابلم روہنگیا نے ہزرت کی جو ہے آپ یہ دیکھو ان کو بھی پرابلم ہوئی وہ ہزرت کر گئے اپنے دیش سے اور دنیا میں کو شرن بھی نہیں ملی کتنی پرابلم کیٹ ہوتی ہے ہزرت سے راہل گاندھی کی جو بھارت جوڑو یادرہ نہیں جو ہزرت ہے آپ اس کو بولو بھارت جوڑو ہزرت جو ہے راہل گاندھی کی اس کا ہوتا کیا ہو اچھا ہونا دیکھیں ابنا بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں دیکھیں میں اس سے جیسے نریندر مہدی نے کہا اس کے بعد آج سے پہلے جس طریقے بھاشا بولتے تھے اس بھاشا سے الگ راشتے کارکارڈی میں انہوں نے کہا انہوں نے دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ایک تو انہوں نے کہا بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شیریس نے اپنے اپنے ایریوں میں کام کرے اس نے راجستان کے بارے میں جکر کیا کانگریس پردیش شرط نے جکر کیا جہاں ستہ کانگریس کی ہے بھئی وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے یہ کہا دوسرا انہوں نے ایک بہت بڑی بات کری کہ مسلمانوں کے بارے میں خود پردھان منطری جیسے ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ پردھان منطری نے ٹپڑی کری کہ مسلمانوں کے بارے میں بھاجپا کے نیتہ بیانباجی نہ کرے انرگل ہے کہ نہیں اور مسلمانوں کے نزدیک جائے کیونکہ دیکھیں مسلمان بھاجپا کا ویروضی نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھاجپا کا ویروضی مسلمان نہیں ہے لیکن بھاجپا یا سنگ پریواک ان کی جو نیتی ہے جو دو راست کے صدانت کی نیتی ہے اس نیتی کے چہت یہ پڑھتا ہے کہ دو قومیں ہیں یہ محمد علی جنہ نے کہا تھا یا ساور کرنے کہا تھا کہ بھارت میں ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں دو دھرم ہو سکتے ہیں قوم نہیں ہو سکتی قوم ایک ہی ہے بھارتیتہ جو بھارتیتہ ہندوستانی قوم ہے ہماری سب کی ہم دو دھرم کے ہو سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں وہ ایک امشنا ہندو ہے لیکن قوم ہماری ایک ہے وہ ہے بھارتیتہ انہوں نے قومیت کو جو ہے نا دیویجن کیا یہ فرق یہاں سے آتا ہے تو مسلمان الگ قوم ہیں ہندو الگ قوم ہے قوم تو ہماری سب کی مہارتی ہے ہم ہندوستانی میری نسل دیکھیں میری نسل سولنکی راجپوت کی ہے آپ پنڈی جی ہیں ایک ہے مشرا ہے آپ بھی ہندوستانی ہے ہمارا جڑمول انڈین ہے پانچ سات پرسنٹ تو مائیگریشن کر کے بہت سے آتے ہیں جیسے اور بھی آئے تو مائیگریشن کر کے لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ مسلمان تو انڈین ہے تو ان کے بعد میں بھاگوز دیگار کیوں دیتے ہیں رفی جی ان کے بعد میں بھاگوز دیگار کیوں کہ دیتے ہیں ماحول کو خراب کرنے کے لیے جو پانچ سات پرسنٹ ہے نا وہی لوگ ماحول کو خراب کرتے ہیں جو اشراف ورگ آپ کے ہاں ہے جو پانچ سات پرسنٹ ہی ہوں گے آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا اور جو انڈین اور جن کے ہیں میں تو ایسے بہت کم لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ نے آپ نے قبول کیا کہ میں تو سولنگی راجپوت ہوں آپ نے قبول کیا کہ ہمارے پورو vazھنڈو تھے لیکن کٹر مسلمان ہو کٹر مسلمان ہو کٹر انڈین ہو کٹر بھاتی ہے ہوں لیکن اس کے بارے میں مہن بھاگوان باربار یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے بھارت کا ہر ناغرک جو ہندو ہے اب ہندو دیکھیں ہندو ہے بھارت کا ہر ناغرک یہ جو ایک مسلمان جو یہ کہتے ہیں اس جیز کو بھارتی ہے ہندو تو نہیں ہے نا ہندو شبد یا تو آپ یہ کہیے کہ وہ ہندو شبد دھرم سے گڑا ہوا نہیں ہے سناتن دھر میں نہیں یہ بڑا کنفیوزن ہے جیسے آپ نے بولا میں کٹر بھارتی ہوں اور کٹر مسلمان بھی ہوں یہ بڑا بیرودھا بھاسی ہے اس کے پیچھے کاران ہے اگر آپ کٹر مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کی ہر اس چیز میں بلیب کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں کرتے ہوں گے اگر آپ کٹر ہیں اور جہاں آپ اس طرح کے ہوئے اگر سیکولر کنٹری مان لیا جائے آپ کے حساب سے تو سیکولر کنٹری میں کٹر تھا تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہ قرآن میں آیت ہے قرآن میں آیت ہے جو کٹر فیلنگ ہے جو کٹر فیلنگ ہے اس کے قارن نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نہیں کٹر ہندو ہو کے سنیا میری بات سنیا میری مسلمان ہو کے کٹر بھارتی جو نہیں ہو سکتا ہوں ہاں میں اس کا جواب دے دوں گا پہلے مجھے پہلے والا بات کمپلیٹ کر لینے بھی جئے کوششن یہ ہے جو آپ نے بولا قوم ایک ہے میں مانتا ہوں سارے ہندو مسلمان سکھ وغیرہ سب ایک ہی قوم کے ہیں بھارتی قوم ہے آپ کے نئے کونسپ کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں یہی ایک قومیت کی بات کو سوچ کر کے ہی تو سی اے اور این آر سی آ رہا تھا کہ اگر قوم ایک ہے سب لوگ ایک ہے تو نیم قانون بھی ایک ہو نہیں 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 اگر اس میں دیکھیں اس میں ویرو دہ بھاس یہی تھا اس میں اگر ایک ہوتا تو اس کی جورت نہیں پڑتی اگر ایک سمجھتے تو اس کی جورت نہیں پڑتی وہاں یہ کہتے ہیں کہ جو جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ سکھا سکتا ہے باہر سے عیسائی آ سکتا ہے پارسی آ سکتا ہے اس میں ہندو آ سکتا ہے جین آسکتا ہے مسلم نہیں آسکتا پاکستان میں اگر کوئی مسلم پر تاریت ہے تو وہ انیا میں آسکتا ہے کیوں ایسے تو انیس سوئی قتل کے بعد کوئی ناظرک نہیں آسکتا میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں رفی سر سنیے میں بتا رہا ہوں میں بولتا ہوں چلئے یہی سرکار نے کر دیا کی پاکستان میں برما میں روہنگیا میں جو مسلمان ہے پرتاریت ہے وہ آ جائے روہنگیہوں کے بارے میں جو پرچاریت کیا جاتا ہے روہنگیاں کبھی ناغرک نہیں ماندے کوئی نہیں آسکتا ہم کیا ٹیون کے بعد نہیں نہیں انیس سو اکتر کے بعد ایک سا اکتر کے بعد کوئی نہیں آسکتا انیس سو اکتر تک بہت تائم دیا جا سب کو اب اپنے اپنے دیش میں سمجھے اب ویسے اگر کوئی آنا چاہتا ہے ناغرکتہ تو وہ ایک طریقہ ہے جو ناغرکتہ بھارت کا طریقہ ہے یا سمید دیشوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے ادنان سوامی کو ناغرکتہ کیسے دے دی نہیں ادنان سوامی کو ناغرکتہ کیسے دے دی جو چاہے وہ ایک پرسنٹ ہو چاہے دس پرسنٹ ہو چاہے پچاس پرسنٹ ہو مسلمانوں میں جتنی بھی سنکھا ہو ان کی سب سے بڑی دویدہ یہی ہوتی ہے میں تو بی جے پی گورنمنٹ کو بولتا ہوں کہ صاحب آپ باہر سے سکھوں کو ہندووں کو بھلائیے اس کے ساتھ ساتھ ایک راستہ اور کھولیے کہ جن کو یہاں سے جانا ہے وہ بھی چلے جائے جن کو لگتا ہے کہ یہاں بڑی پرابلم ہے یہ ہے وہ ہے ان کو جانے کھوشی خوشی مالا فول پہنا کر کے یہاں سے بیڑائی کرنی چاہیے یہ ایک کمی ہے چاہے آپ کی سرکتہ آرہے کس نے کہا دکتہ ہے یہ پرسیب سر اپنے آپ بھی بنایا جاتے ہیں یہی دور سمجھتے ہیں آرے سر مہن بھاگوں نے کچھ بول دیا آرے تو مہن بھاگوں نے کچھ بول دیا اس پہ بھی دکتہ ہے کسی نے کچھ آپ کو سجست کرتا اس پہ بھی آپ کو دکتہ ہے نہیں 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 ایک ہے میں بتا رہا ہوں میں نے خود ڈیبیٹ میں کہا کہ میری شہریت پہ مجھے کوئی شک نہیں مجھے اپنی ناغرکتہ پہ کوئی خطرہ نظر نہیں آتا کہ میں بھارتیہ ہوں اس کے بارے میں مجھے کوئی ٹپڑی کر نہیں سکتا نہ میں کسی کی ٹپڑی سن سکتا لیکن مجھے کوئی سرٹیفیٹ ناغرکتہ کا نہیں دے سکتا لیکن مجھے میرے مسلمان ہونے پہ ڈر لگتا ہے یہ میں نے راشتیہ ڈیبیٹ میں کہا ہے یہ جی نیوج پہ یہ بات میں نے کہی ہے میں نے کہا میری ناغرکتہ پہ کوئی سوال نہیں ہے میرے ہندوستانی ہونے پہ بھارتیوں ہونے پہ کوئی سوال نہیں ہے لیکن میرے مسلمان ہونے پہ اگر سوال کرتا ہے اگر آپ کو ایک مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو اس لئے ڈر لگ رہا ہے وہ بھی بھارت جیسے دیس میں جہاں ڈیڑھ ہزار سال سے پہلے نہیں لگتا تھا اب لگتا ہے لوگ کو مسلمان نہیں ہے کیونکہ مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے اور مسلمان کبھی یہ آپ لوگ بولتے ہیں سوال یہاں پہ یہ ہے ہر چیز کو لگا ہے اگر آپ شکری نگاہ سے دیکھیں گے کوئی بھی بات ہے شکری بات ہو رہی ہے کوئی سجیشن ہو رہا ہے آپ شکری نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں بھائی آپ کیوں دیکھتے ہیں آپ کیوں شکری نگاہ سے آپ کیوں اللہ بچانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے قراف ہے دیکھیں کامن سیویل کورڈ اس پر دیبیٹ کریں گے کامن سیویل کورڈ کے اوپر کیونکہ ومن سیویل کورڈ میں بھی کنترینکشن ہے آب کامن سیویل کورڈ کیسی لانا چاہتے ہیں اس کے بعد میں بھی تو ہے نا کھا ممن سیویل کورڈ لانا چاہتے ہیں تو اسکے لئے ٹیم بنائی ہے اسکے لئے پھرے پینل بنائی ہے اس پینل میں سبھی کر کر دینے آب کامن سیویل کورڈ میں جو بھاڑب کا ہے سنگتہ اپنا ہے جنگمہ وہ رکھنا چاہتے ہیں یا اوسکے کیا جب بھی موووو Hoch سیمی ثووتی کے لئے دیویت دیا جاتا ہے آپ اس دیج کی ویوستہ بدلنا چاہتے ہیں سنیا میری بات سنیا میری بات آپ اس دیج کی ویوستہ بدلنا چاہتے ہیں آپ اس دیج کی پرامبرہ بدلنا چاہتے ہیں تو پوری بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے وارے میں آپ دیڑ گھنٹے پارلیمنٹ میں بدلاؤں سے در چھوڑتا ہے میں بدلاؤں سے در چھوڑتا ہے اس دیش میں کانون ایک ہے انڈین پیڑل کوڈ ایک ہے یہاں اپراد کی دھارہ ایک ہے یہاں سیویل کوڈ ایک ہے نہیں بلکل ایک ہے میں نماز بڑھتا ہوں ارے سر کیا میں نماز بڑھتا کون سا کانون ایک ہے مجھے پتائیے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ارے تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں ارے تو کیا کرنا چاہتے ہیں میں نکاح کی کجھے پڑھوں میں نکاح کی کجھے پڑھوں میں نکاح کی کجھے پڑھوں میں ایک اکلام دے رہا ہوں آپ سند کنگ کر کے پڑھئے ہیں ارے تو مطاہیے ہیں میں کہاں نکاح کی جگہ میں美國 یہ ہوتا ہے سندار کیا جہوں جیوز ہیں کم سنگ intellectually سند statist kalo دیکھیں سنگ بہت اچھا نہیں سنگ چاریتروان سنگتھن ہے سنگ بہت اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال ہے میں نے کئی بار پوچھا کہ سنگ اپنا راشتی راشتیس طرح پر سرکاری پنجی کرن کیوں نہیں کرواتا ہے یا سنگ کرتا نہیں کرواتا نہیں ہے یا ہوتا نہیں ہے ریشٹار آف سوسائیٹی ایکٹ کے اندر کا جو بھی انجیو کام کرے گا اس کو پنجی کرن کروانا پڑے گا سوال یہی اُڑتا ہے کہ گیر پنجی کرن سلسطہ کا عجر ہمیں صلاح دے رہا ہے بات سنیے کانون کی بات سنیے یہاں انڈیا میں جو ہے نیم یہ ہے پہلی چیز آپ کو سیوہ آگر کرنی ہے سنگ یہ بولتا ہے کہ بھائی ہم تو سیوہ کرتے ہیں سیوہ کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی کمپنی اور ٹرسٹ اور رسیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے پہلی چیز کسی لائر سے پوچھ لیجئے گا کی مینڈیٹری ہے کی نہیں ہے دوسری ایمپورٹنٹ چیز سنگ کو کیا جکات ہی کٹھی کرنی ہے کیا کیا وہ کھول کے سنگ ہے ایسے جلتی ہیں سنگچ چلتا ہے اے سنگچ چلتا ہے شب پانچ چلتا ہے سنینے پانچ چلتا ہے آرے سر سر میں بتا رہا ح acontecer بچ نہیں سکتے میری سنیا ہاں بتا رہا ہوں کوئی بھی سرسار اگر ساماجی کارے کرتی ہے تو جہاں ریسٹرشن کروانا پڑتا ہے یہ کمپلسن نہیں ہے قانون کے حسات سے یہ کمپلسن نہیں ہے اگر کوئی مسلم سے کتنی اس طرح کام کرے گا تو اس کو بین کر دیا جائے گا کوئی سکھ سکتر کام کرے گا اب یہ بتا ہے ان کو اعلیٰ دا پتر دیا جائے گا یہ کیوں جی کرتا ہے میری بات یہ سنیئے بھارت میں اسے چھتے ہیں کئی لیسٹرشن کلتا ہے وہ کیا ریسٹرشن کراتے ہیں روزی روٹی کھلانے کے لیے یہ جیسٹی میں بھی یہ پتا ہے نہیں سنگ کو تھے لے والا سے جوڑ رہے ہو نہیں سنگ کو تھے لے والا سے جوڑ رہے ہو سنگ کو تھے لے والا سے جوڑ رہے ہو سنگ کو جو سنگ ایک دیش کا راشتری بیا پی سنگٹن ہے اس کے جو کرونا سنگ تو ایک چھوٹا موٹا سنگٹن ہے سنگ جو سیوہ کرتا ہے وہی اس کا پولیٹیکل یا اکنومکل اس کا مددہ نہیں ہے وہ سرکار کی نیچے انسائل کرتا ہے سرکار کی نیچے انسائل کرتا ہے اکنے سیوہ کرتے ہیں اکنے سیوہ کرتے ہیں وہ سیوہ کرنے والی سنسکہ ہے اور سیوہ کرنے والی سنسکہوں کے لیے جو ہے وہ جب چیری ٹیبل ٹرسٹ ووڈ بناتے ہیں جن کو اندار کی ضرورت ہے سمیہ کا سمیہ کا بہا ہے ایک منٹ جانا ہو گیا ہے ایک آخری میں یہ کہوں گا دو ہزار چوئیس میں راہول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے کیا نریندر موٹی در گئے ہیں اور بھارت جوڑو یاتر دو ہزار چوئیس میں جو راہول راج کی ستھاپنا اس دیش میں کرے گی یہ بتا دیتے ہیں مجھے تھوڑا سا بس اس پہ گاند دیتے ہیں ہم پتہ شیئر پر دیتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ تک ملے گیا آپ سے ایک لائن کا جواب ہے جو اصلی میں بھارت پتر ہے اس دھرتی کا پتر ہے پرینام چاہے جو ہو لیکن وہ بہبیت نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارا اتحاس رہا ہے ہار جیت جو بھی ہو وہ دوسری چیز ہے لیکن بہبیت تو ہم باہری دشمنوں سے بھی نہیں ہوتے ہیں ہزاروں سال سے نہیں ہوتے ہیں ہم ڈڑھنے والے نہیں ہیں ہم کوئی special privilege کسی سے نہیں چاہتے ہیں جو اس دھرتی کے پتر ہیں جو سناتنی پتر ہیں وہ ڈڑھتے نہیں ہیں بہبیت پرینام کی چنٹہ بھی نہیں کرتے ہیں ہار جیت لگی رہے گی سنگھرس لگا رہے گا جندگی پہ تو بہبیت ہونے کی کیا بات ہے یہاں پہ کتنی ہجرت ہے میں تو بولتا ہوں راحل گاندھی کی جو بھارت جوڑو یاترہ ہے آپ اس کو بھارت جوڑو یاترہ نہیں بھارت جوڑو ہجرت بولیے اور ڈڑھنے کی کیا جرورت ہے ہمیں ڈڑھنے کی جرورت نہیں ہے جس کو ڈڑھنے کی جرورت ہے وہ ہجرت کرے یہاں سے وہاں جائے دوسرے ملک میں جائے جہاں جس کو پسند جائے ہم تو یہی پہ پیدا ہوں ہمیں اور ہمارے بھارت میں گھومنا ہزتھاپید ہتے ہیں ہزتھاپید ہونے کو ہزتھاپید کھتے ہیں راہل گانڈی اس دیش کو جاننے کے لیے نکل رہے ہیں وہ ہجرت رہی ہے راہل گانڈی بھارت برمان پر نکل رہے ہیں لیکن دونوں میں میں نے یہ بھی کہا سمیورٹی کے ساتھ فرق بھی ہے نا ہجرت کا مطلب یاترہ ہوتی ہے وہ یاترہ جو وسطہ پیت ہونے کے لیے کی جائی ہے اس سے ہجرت کہا گیا ہے آپ دوہزار چوویز میں راہل گانڈی کو اس دیش میں پیتے ہیں بھارت برمان کے لیے دکھنے ہیں دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کہا تھا سوامی جو بلکل چلیے آپ سے آواز چلے گئی تھی میں کہا رہا ہوں نہیں نہیں ٹائم کی کمی نہیں ہے رات اپنی ہے بولیے بہت بات کو آجے بڑھائیں رات تو اپنی ہے دوبارہ کریں گے دوبارہ کریں گے نہیں آپ ہمیں بلاتے نہیں آپ دیکھیں سوچتے ہیں نہیں نہیں آرے نہیں آپ میرے عجیز ہیں آپ کو بلائیں گے وہ حافظ غلام سرور کو جڑنا تھا ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں جڑوں گا لوگ نہیں آئے ان کے ساتھ آپ کو زیادہ انٹریسٹنگ ہوتا ہے کیونکہ میں تو بیچ میں یوٹیل ہو کے چل رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہی رہی شتا کو دھوکھا دے دیا میں نے بولا نا سماتنی کبھی دھوکھا نہیں دیتا ہے لیکن ہافظ صاحب نے آپ کو دھوکھا نہیں وہ ابھی آئیں گے نہیں مجھے ابھی فون کیا تھا انہوں نے کہ میں جڑوں گا اب وہ نہیں جڑو پائیں بنا نہیں کہاں تھا دوبارہ جڑیں گے انشاءاللہ جڑیں گے ابھی شروع کی ہے تو جرور ڈیبیٹ کو آگے لے جائیں گے ویچاروں کی ابھی بیوکتی ہے اس میں آپ کا ویچار میرا ویچار اکیل صاحب کے لیے کیونکہ ٹائم کم تھا کہ وہ صورت میں وہاں فیسٹیبل میں تھے اس کو سمیں نکال کے وہ جڑے ویچارے تو سبھی کا دھنیواد اور ایک امیشرا آپ میرے ساتھ جڑے ہیں سہی نیوڈ آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے اور اپنے ویچار رکھے کیونکہ آپ کی میں نے کئی ڈیبیٹس کی ہے اور قرانتی کاری ویچار ہوتے ہیں آپ کے بلکل قرانتی کاری بے لاگ ویچار ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے ویچاروں کو سمیں سیلیوڈ کرتا ہوں جائیں جائے گھاندی دی بہت شکریہ آپ سے یہ آپ کی مہانتہ ہے کہ اس ناچیز کی آپ قدر کرتے ہیں ہم تو کئی بار سوچتے ہیں چودہ سو سال سے ہم غلام رہے ہیں چلیے اس دیش میں کوئی غلام نہیں ہے پورا ہندوستان آجاد ہے ہم سب آجاد بھارت کے ماغرین کے جائے ہند جائے گھاندی دی شکریہ جناب شباق ہے شباق ہے